موسیقی اسلام علیکم آپ دیکھیں روائل نیوز اور میں ہوں احمد علیم حیدر اور میں ہوں اخلاق احمد سالک ہیڈ لائنز آپ جان چکے بلٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے آپ کو اگاہ کریں کہ توشہ خانہ ریفرنس کیس میں نواز شیف اشتہاری کرا دے دیے گئے دامی ورنٹ گرفتاری جاری کر دیے گی آصفری زرداری اور یوسف رضا گلانی پر بھی فرد جرم آئد کر دی گی عدالت نے نواز شیف کی منقولہ اور غیر منقولہ جائدات کی تفصیلات بھی طلب کر لی ہیں ریمارکس میں کہا کہ نواز شیف کے عدم پیشی پر جائدات منجمت کر لی جائیں گی نواز شیف کی عدم پیشی پر تمام جائدات منجمت کر لی جائیں گی آپ کو بتا رہے ہیں کہ توشہ خانہ ریفرنس کیس میں نواز شیف اشتہاری کرا دائمی ورنٹ گرفتاری بھی جاری کر دیے گئے آصفری زرداری اور یوسف رضا گلانی پر فرد جرم آئد کر دی گئی عدالت نے نواز شیف کی منقولہ اور غیر منقولہ تمام جائدات کی تفصیلات طلب کر لی مزید عدالت نے کہا کہ ریمارکس میں کہا کہ نواز شیف کی عدم موجودگی میں جائدات منجمت کر لی جائے گی بلٹن میں آپ کو بتائیں کہ اتصاب عدالت اسلام آباد میں میگا منی لانڈرنگ اور پارک لینڈ ریفرنس کیس کی سمات ہوئی عاصف علی زرداری پر فرد جنگ کی کاروائی ستنہ ستمبر تک موخر کر دی گئی عاصف علی زرداری نے دونوں ریفرنسز خارج کرنے کی استعدا کی تھی عدالت نے نئی درخواست پر ستنہ ستمبر کو دلائل طلب کر لی ہے عدالت نے نئی درخواست پر ستنہ ستمبر کو دلائل طلب کر لیے گئے ہیں معاملہ اتصاب عدالت کا اسلام آباد میں میگا منی لانڈرنگ اور پارک لینڈ ریفرنس کی سمات ہوئی عاصف علی زرداری پر فرد جنگ کی کاروائی ستنہ ستمبر تک موخر کر دی گئی عاصف علی زرداری نے دونوں ریفرنسز خارج کرنے کی استعدا کی عدالت نے نئی دخواست پر سترہ ستمبر کو دلائے طلب کر لیے ہیں تو دوسری طرح محمد کے علاقے زیارت میں سنگے مرمر کان میں ریسکیو آپریشن تیسے روز بھی جاری ہے پاک فوج ریسکیو الکار امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہیں ٹی جی ریسکیو کے مطابق ملک بھر میں پانچ افراد کے دبیخونے کا خدشہ بھی ہے مومن کے علاقے صافی میں پیش آنے والا حادثہ تھا جس میں سنگے مرمر کی کان میں ریسکیو آپریشن ابھی تک جاری ہے پاک فوج اور ریسکیو الکار امدادی سرگرمیوں میں مصروف عمل ہیں ٹی جی ریسکیو کے مطابق ملک بھر میں پانچ افراد کے دبے ہونے کا خدشہ ہے آپ کو بتائیں کہ پاکستان کا رکبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ بلوچستان ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن سی پیک منصوبے کی بنیاد گوادر بندرگاہ میں شہر کے اہم ترین منصوبے کی تکمیل کے قریب ہے بلوچستان کی عوام کا روشن مستقبل کا خواب حقیقت بنتا جا رہا ہے بلوچستان کی عوام کا روشن مستقبل کا خواب حقیقت بنتا جا رہا ہے آپ کو بتاتے جنے پاکستان کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ بلوچستان ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن ہے سی پیک منصوبے کی بنیاد گوادر بندرگاہ میں شہر کے عام تری منصوبے کی تکمیل کے قریب ہے بلوچستان کی عوام کا روشن مستقبل کا خواب حقیقت میں بدلتا دکھائی دی رہا ہے ادھر مسافر ٹرین کا شیڈول بدستور متاثر ہے لاہور آنے والی ٹرینیں گھنٹوں تاخیر کا شکار ہیں جافی ایکسپیس تین گھنٹے کراکرم فرید اور عوام ایکسپیس دو دو گھنٹے لیٹ ہیں مسافر ٹرینوں کا جو شیڈول ہے وہ تحال متاثر ہے لاہور آنے والی ٹرینیں گھنٹوں تاخیر کا شکار ہیں جافیس ایکسپیس تین گھنٹے کراکرم فرید اور عوام ایکسپیس دو دو گھنٹے لیٹ ہیں خبر شامل کرتے ہیں شہر قائد سے جہاں کراچی کی لی مارکیٹ میں بچی کے مبینہ اغواہ کی کوشش ناکام ہو گئی شہریوں نے مشکوک شخص جان کو پکڑ کر تشدد کے بعد پولیس کے حوالے کر دیا جی شہر قائد سے جوڑی خبر ہے کراچی لی مارکیٹ میں بچی کے مبینہ اغواہ کی کوشش ناکام بنا دی گئی شہریوں نے مشکوک شخص کو جان کر پکڑ لیا تشدد کے بعد پولیس کے حوالے بھی کر دیا بلٹن میں ایک اور افسوسنا خبر شامل کریں گے پشاور میں خواجہ سرا پر فارنگ ایک جانبھاک دوسرا زخمی ہو گیا جانبھاک خواجہ سرا کی اسناق گلپانہ کے نام سوہی زخمی خواجہ سرا اسپتال میں زیر علاج ہے خواجہ سرا پر فارنگ کا یہ کیس ہے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں پشاور سے جانبھاک خواجہ سرا پر فارنگ ہوئی ایک جانبھاک جبکہ دوسرا زخمی ہو گیا جانبھاک خواجہ سرا کی شناکت گلپانڈا کے نام سے ہوئی زخمی خواجہ سرا اسپتال میں زیر علاج ہے شویر دستگیر تبدیل انام غنی آئی جی پنجاب پولیس تائینات کر دیئے گئے وزیراعظم کی منظوری کے بعد اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن نے نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا نئے آئی جی پنجاب انام غنی بطور پروفیشنل آفیسر اچھی شہرت کے حامل ہیں اس سے پہلے انام غنی ایڈیشنل آئی جی جنوبی پنجاب کے عدے پر بھی کام کر رہے تھے آپ کو ہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ پنجاب کے آئی جی پنجاب تبدیل ہونے کا سلسلہ ابھی تک تھامنی سکا چھٹا آئی جی جو ہے وہ تائینات کر دیا گیا شویر دستگیر تبدیل کر دیا گیا انام غنی آئی جی پنجاب پولیس تائینات یہ موجودہ حکومت کا چھٹا آئی جی پنجاب تائینات کیا ہے وزیراعظم کی منظوری کے بعد اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا نئے آئی جی پنجاب انام غنی بطور پروفیشنل آفیسر اچھی شہرت کے حامل ہیں اس سے پہلے انام غنی ایڈیشنل آئی جی جنوبی پنجاب کے عدے پر بھی کام کر رہے تھے آگے بڑھیں آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم نے قابلینہ اجلاس میں آئی جی کی تبدیلی کی منظوری دے دی ذراعہ کے مطابق عمران خان نے شعب دستگیر کے رویے پر نرازی کا اظہار بھی کیا ادھر شہباز گل کا کہنا ہے کہ شعب دستگیر کے دور میں تھانا کلچت تبدیل نہیں ہو سکا عثمان بزدار نے کہا دنیا کا نظام چلتا رہتا ہے کوئی آتا ہے تو کوئی جاتا ہے شبلی فراز بولے جو حکومتی اقدامات میں رکاوٹ بنے گا اس سے تبدیل کر دیا جائے گا آپ کو بتا رہے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان نے قابلینہ اجلاس میں آئی جی پنجاب کی تبدیلی کی منظوری دے دی عمران خان نے شعب دستگیر کے رویے پر نرازی کا اظہار کیا ادھر شہباز گل کا کہنا ہے کہ شعب دستگیر کے دور میں تھانا کلچر تبدیل نہ ہو سکا عثمان بزدار نے کہا دنیا کا نظام چلتا رہتا ہے کوئی آتا ہے تو کوئی جاتا ہے شبلی فراز بولے جو حکومتی اقدامات میں رکاوٹ بنے گا اسے تبدیل کر دیا جائے گا آپ کو بتائیں کہ تحریک انصاف کا آلہ کار نہ بننے پر پانچوں آئی جی تبدیل کیا گیا لیگی رانوما ایسن اقبال کہتے ہیں کہ ہر آئی جی کو کہا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی مخالفوں پر جھوٹے مقدمات بناو حکومہ چیئرمن نیب کو بلیک میل کر کے نیب گردی کر رہی ہے عمران خان کی پولیسی ملک کو انتشار کی طرف تکیل رہی ہے اے پی سی میں لاحی عمل تیہ کریں گے سب آپشن کھلے ہیں جی آپ کو بتاتا چلیں کہ آئی جی پنجاب کی تبدیلی پر مسلم لیگ نون کی جو رد عمل ہے وہ سامنے آیا ہے تحریک انصاف آلہ کار نہ بننے پر پانچوں آئی جی تبدیل کیا گیا ہے لیگی رانوما ایسن اقبال کہتے ہیں آئی جی کو کہا جاتا ہے کہ پی ٹی مخالفوں پر جھوٹے مقدمات بناو حکومت چیئرمن نیب کو بلیک میل کر کے نیب گردی کر رہی ہے عمران خان کی پولیسی ملک کو انتشار کی طرف دھکیہ رکھی ہے اے پی سی میں لاحی عمل تیہ کریں گے سب آپشن کھلے ہیں ایس ای ای سی پی کے گمشدہ ساجد گوندل باعزت گھر پہنچ گئے ساجد گوندل نے ٹویٹ میں بتایا کہ وہ واپس آگئے ہیں محفوظ ہیں تمام دوستوں کا شکریہ جو میرے لیے پریشان تھے جوائنٹ ڈریکٹر ایس ای سی پی کے گمشدگی کے بازگرست کابینہ میں بھی سنائی دی وزیراعظم نے تین رکنی کمیٹی بنائی ساجد گوندل کی بازجابی کی یقینی بنانے کو بھی حدایت کی ایس ای سی پی کے گمشدہ ساجد گوندل باعزت گھر پہنچ گئے جوائنٹ ڈریکٹر ایس ای پی سی کی گمشدگی کی جو بازگرست تھی وہ کابینہ اجلاس میں بھی سنی گئی ساجد گوندل نے ٹویٹ میں بتایا کہ وہ واپس آگئے ہیں اور محفوظ ہیں تمام دوستوں کا بے حد شکریہ جو میرے لیے پریشان تھے ساجد گوندل کی گمشدگی کی بازگرست کابینہ میں بھی سنائی دی وزیراعظم نے تین رکنی کمیٹی بنائی ساجد گوندل کی بازیابی یقینی بنانے کی ہدایات جاری کی تھی پلٹن میں آپ کو بتائیں کہ وفاقی کابینہ کا بڑا فیصلہ سامنے آگیا وزاعت دفاع کی مخالفت کے باوجود فیری سرویس کی منظوری دے دی فیری سرویس ایران اور اراغ سمیت مختلف ملکوں کے لیے شروع کی جائے گی وزیر بحری امور علی زہدی کا فیری سرویس شروع کرنے کے فیصلے کا خیر مقدم کہتے ہیں پاکستان کے لیے تاریخی دن ہے بحری سفر کے لیے سمندری سرحد کھول دی گئی بحری سفر کے لیے سمندری جو سرحد ہے وہ کھول دی گئی ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ وفاقی کبینہ کا بڑا فیصلہ سامنے آیا وزاعت دفاع کی مخالفت کے باوجود فیری سرویس کی منظوری فیری سرویس ایران اور اراغ سمیت مختلف ملکوں کے لیے شروع کی جائے گی وزیر بحری امور علی زہدی کا فیری سرویس شروع کرنے کے فیصلے کا خیر مقدم کہتے ہیں پاکستان کے لیے تاریخی دن ہے بحری سفر کے لیے سمندری سرحد کھول دی گئی ہے ادھر راولپنڈی اسلام آباد میٹرو بحری سرویس منصوبے کی توصیح کے لیے پیش رفت وزاعت داخلہ نے ایک ارب نوے کروڑ کے پی سی ون کے منظوری دے دی میٹرو بحری سرویس کو پشاور مورتہ نیو ائر اور پیور تک توصیح دی جائے گی سی ڈی اے تیس نئی بسیں خرید دے گی فنڈز کا معاملہ کبھی نہ میں رکھا جائے گا راولپنڈی اسلام آباد میں میٹرو بحری سرویس منصوبے کی توصیح کے لیے پیش رفت ہوئی ہے وزاعت داخلہ نے ایک ارب نوے کروڑ روپے کی منظوری دے دی میٹرو بحری سرویس کو پشاور مورتہ نیو ائر پورٹ تک توصیح دی جائے گی سی ڈی اے تیس نئی بسیں خریدے گی فنڈز کا معاملہ کابینہ میں رکھا جائے گا راولپنڈی اسلام آباد میں میٹرو بحری سرویس منصوبے کی توصیح کے لیے پیش رفت ہوئی ہے ایک ارب نوے کروڑ روپے پی سی ون کی منظوری وزاعت داخلہ نے دے دی ہے میٹرو بحری سرویس کو پشاور مورتہ نیو ائر پورٹ تک توصیح دی جائے گی سی ڈی اے تیس نئی بسیں خریدے گی فنڈز کا معاملہ کابینہ میں رکھا جائے گا راولپنڈی اسلام آباد میں میٹرو بحری سرویس منصوبے کی توصیح کی پیش رفت ہوئی ہے اور آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک ارب نوے کروڑ کی پی سی ون کی منظوری دے دی گی میٹرو بحری سرویس کو پشاور مورتہ نیو ائر بحری سپورٹ تک توصیح دی جائے گی سی ڈی اے تیس نئی بسیں خریدے گی فنڈز کا معاملہ کابینہ میں بھی رکھا جائے گا خبر شامل کرتے ہیں لاہور سے جہاں چلڈرن اسپتال لاہور کے گارڈز کا مریض بچے کی لوائکین پر تشدد متاثرین کا احتجاج اسپتال انتظامی اور سیکیورٹی عملے کے خلاف نارے بازی کی دیگر مریضوں کے لوائکین بھی احتجاج میں شامل ہو گئے گارڈز پر ہسپٹل میں داخلے پر پیسے مانگنے کا الزام ہے متاثرہ خاندان کا تعلق قصور کے علاقے کھڑیاں خاص سے ہے جی آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ افسوسناک واقعہ جو ہے وہ لاہور میں چلڈرن اسپتال میں واقعہ پیش آیا چلڈرن اسپتال لاہور کے گارڈز کا مریض بچے کے لوائکین پر تشدد متاثرین کا احتجاج اسپتال انتظامی اور سیکیورٹی عملے کے خلاف نارے بازی بھی کی دیگر مریضوں کے لوائکین بھی احتجاج میں شامل ہو گئے گارڈز پر ہسپٹل میں داخلے پر پیسے مانگنے کا الزام ہے متاثرین کا تعلق قصور کے علاقے کھڑیاں خاص سے ہے ایک اور افسوسناک خبر لاہور سے ہے لاہور میں بارہ سالہ بچی کے ساتھ زیادتی کا کیس سامنے آگیا متاثرین بچی کے والدین کے مطابق تھانا گرین ٹار میں پانچ ستمبر کو بیٹی سے زیادتی کی ایف آئی آر درج کروائے پولیس نے ملزم زیشان کو گرفتار نہیں کیا اور نہ ہی میڈکی ریپورٹ دی ہے ٹالمٹول سے کام لیا جا رہا ہے والدین کا انصاف کی فرامی کا بھی مطالبہ ہے افسوسناک خبر آپ کو لاہور سے جے رہے ہیں لاہور میں بارہ سالہ بچی کے ساتھ زیادتی کا کیس سامنے آگیا متاثرین بچی کے والدین کے مطابق تھانا گرین ٹار میں پانچ ستمبر کو بیٹی سے زیادتی کی ایف آئی آر درج کروائی پولیس نے ملزم زیشان کو گرفتار نہیں کیا اور نہ ہی میڈیکل ریپورٹ دی گئی ٹالمٹول سے کام لیا جا رہا ہے والدین کا انصاف کی فرامی کا بھی مطالبہ ادھر دنیا بھر میں کرونا کے وار جاری اموات نو لاکھ سے بڑھ گئیں متاثر افراد کی تعداد دو کرو ستتر لاکھ بائیس ہزار تک جا پہنچی بھارت میں ایک ہزار ایک سو سات برہ زیل میں پانچ سو سولہ اور امریکہ میں مزید چار سو اسی اموات ہوئیں دنیا بھر میں ایک کروڑ اٹھانوے لاکھ نو ہزار سے زائد مریض سے اتیاب ہو چکے یہ آپ کو دنیا بھر سے کیونہ صورتحال سے آگاہ کر رہے ہیں دنیا بھر میں کرونا کے وار جاری ہیں اموات نو لاکھ سے بڑھ گئی ہے متاثر افراد کی تعداد دو کرو ستتر لاکھ بائیس ہزار تک جا پہنچی ہے بھارت میں ایک ہزار ایک سو سات برہ زیل میں پانچ سو سولہ اور امریکہ میں مزید چار سو اسی اموات ہوئی ہیں دنیا بھر میں ایک کروڑ اٹھانوے لاکھ نو ہزار سے زائد مریض سیت یابی ہو چکے ہیں تو دوسری طرف برطانیہ میں کرونا وارث کے خطرات مزید بھنے لگے ہیں چودہ ستمبر سے چھے سے زائد افراد کے اجتماعات پر پابندی آئید ہوگی وزیراعظم ہاؤس کے علامیہ کے مطابق گھر کے اندر یا باہر دونوں صورتوں میں اجتماعات غیر قانونی ہوں گے جی آپ کو کرونا وارث کے بارے میں اپ ڈیٹ کر رہے ہیں برطانیہ میں کرونا وارث کے خطرات مزید بڑھنے لگے چودہ ستمبر سے چھے سے زائد افراد کے اجتماعات پر مکمل طور پر پابندی آئید کر دی گئی وزیراعظم ہاؤس کے علامیہ کے مطابق گھر کے اندر یا باہر دونوں صورتوں میں اجتماعات غیر قانونی تصور کیے جائیں گے آپ کو بتائیں کہ امریکہ میں صدارتی الیکشن ڈاللڈ ٹرمپ کی ٹیم کو فنڈز جمع کرنے میں شدید مشکلات کا سامنا امریکی صدر ڈاللڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ہمیں ہر صورت الیکشن جیتنا ہے مہم پر اپنی ذاتی دولت خرچ کر رہا ہوں گا ٹرمپ کی ٹیم اب تک انتخابی مہم پر آٹھ سو میلین ڈالر خرچ کر چکی ہے جی معاملہ ہے امریکی صدارتی الیکشن کا اور صدر ڈاللڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ مہم پر اپنا ذاتی پیسہ خرچ کروں گا امریکہ میں صدارتی الیکشن ڈاللڈ ٹرمپ کی ٹیم کو فنڈز جمع کرنے میں شدید مشکلات ہیں امریکی صدر ڈاللڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ہمیں ہر صورت الیکشن جیتنا ہے مہم پر اپنی ذاتی دولت خرچ کروں گا ٹرمپ کی ٹیم اب تک انتخابی مہم پر آٹھ سو میلین ڈالر خرچ بھی کر چکی ہے کاروباری دنیا سے خبر ہے کہ امریکی سٹاک مارکیٹ میں کاروبار کے دوران مندی کا رجحان ڈاو جانز چھ سو تیس پوائنٹس گرنے سے ستائیس ہزار پانسو پوائنٹس پر بند ہوا ایس این ڈی پی پچانوے نیسلی کمپوزیٹ میں چار سو پینسٹ پوائنٹس کی کمی ہوئی امریکی سٹاک مارکیٹ میں کاروبار کے دوران شدید مندی کا رجحان دیکھا گیا ڈاو جانز چھ سو تیس پوائنٹس گرنے سے ستائیس ہزار پانچ سو پوائنٹس پر بند ہوا ایس این ڈی پی پچانوے نیسلی کمپوزیٹ میں چار سو پینسٹ پوائنٹس کی کمی دیکھنے میں ملی خدر آپ کو بتائیں کہ چین کی افغان طالبان کو امن مذاکرات کی صورت میں تعمیراتی منصوبوں کی پیش کش غیر ملکی میڈیا کے مطابق اگر طالبان امن مذاکرات کی یقین دہانی کرواتے ہیں تو چین سڑکوں اور طوانائی کے منصوبے لگا کر دے گا امریکی فوج کی انخلاق بعد افغانستان میں سڑکوں کا جال بچھا دیا جائے گا چین افغانستان طوانائی منصوبوں میں بھی بھاری سرمایہ کاری کرے گا جی آپ کو چین کے حوالے سے آگاہ کر رہے ہیں کہ چین کی افغان طالبان کو امن مذاکرات کی صورتحال میں تعمیراتی منصوبوں کی پیش کش کی ہے تو چین سڑکوں اور طوانائی کے منصوبے لگا کر دے گا امریکی فوج کی انخلاق بعد افغانستان میں سڑکوں کا جال بچھا دیا جائے گا چین افغانستان طوانائی منصوبوں میں بھی بھاری سرمایہ کاری کرے گا تو دوسری جارم چینی فوجوں کے ہاتھ و بھارتی فوجوں کی زبردست درگر چین اور بھارت کے درمیان تازہ جبکوں کے ویڈیو سوشل میڈیا پر وارد ہو گئے ویڈیو میں چینی فوجوں کے ہاتھ و بھارتیوں کی پٹائی دیکھی جا سکتی ہے چینی فوجی بھارتی فوجوں کو ایک ایک کر کے پکڑ پکڑ کر دھنائی کرتے نظر آ رہے ہیں چینی فوجیوں کے ہاتھوں بھارتی فوج کی زبردست درگر آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے چینی فوجی بھارتی فوجیوں کی درگر بنا رہے ہیں چین اور بھارت کے درمیان تازہ جھڑکوں کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وارل ہو گئی ویڈیو میں چینی فوجیوں کے ہاتھوں بھارتیوں کی پٹائی صاف طور پر دیکھی جا سکتی ہے چینی فوجی بھارتی فوجیوں کو ایک ایک کر کے پکڑ پکڑ کر دھلائی کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ ریگستان میں کتابستان مورتانیہ کا شہر جنگویٹی بارہ سو برس تک مسافروں کی قیام گا رہا سرک پتھر سے تعمیر عمارتوں کے شہر میں آزمین حج بھی کسی وقت میں رکا کرتے تھے جنگویٹی رفتہ رفتہ سائنس ریاضی اور مذہبی علوم کا مرکز بن گیا یہ آپ کو بتاتے چلیں کہ ریگستان میں کتابستان مورتانیہ کا شہر جنگویٹی بارہ سو برس تک مسافروں کی قیام گا رہا سرک پتھر سے تعمیر عمارتوں کے شہر میں آزمین حج بھی کسی وقت رکا کرتے تھے جنگویٹی رفتہ رفتہ سائنس ریاضی اور مذہبی علوم کا بڑا مرکز بن گیا رکھ کریں گے کھیل کے میدان کا اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں ٹور ڈی فرانس سائیکل ریس آئیلینڈ کے سیم بینٹ نے دسوہ مرلہ جیت لیا بینٹ نے ایک سو اٹھ سٹھ کلومیٹر کا فاصلہ تین گھنٹے پینٹالیس منٹ اور بائی سیکنٹ میں تیع کیا ریس میں سلوانیا کے پیرموزو وجلک کی مجموعی برطری برقرار ہے ٹور ڈی فرانس سائیکل ریس آئیلینڈ کے سیم بینٹ نے دسوہ مرلہ جیت لیا بینٹ نے ایک سو اٹھ سٹھ کلومیٹر کا فاصلہ تین گھنٹے پینٹالیس منٹ اور بائی سیکنڈ میں تیع کیا ریس میں سلوانیا کے پیرموزو وجلک کی مجموعی برقری برطرار ہے دوسری جانب ایکشن اور تھرل سے بھرپور ایڈونچر گیم کال آف ڈیوٹی بلیک آف سکول کولڈ وار کا تیل کا خیز ٹریلر جاری مار دھار سے بھرپور گیم تیرہ نویمبر کو ریلیز کی جائے گی جی آپ کو اہم خبر سے یہاں پر آگاہ کریں ایکشن اور تھرل سے بھرپور ایڈونچر گیم کال آف ڈیوٹی بلیک آف سکول کولڈ وار کا تیل کا خیز ٹریلر مار دھار سے بھرپور گیم تیرہ نویمبر کو ریلیز کی جائے گی شومیز کی دنیا سے جوڑی خبر ہے کہ جیمز باؤن سیریز کی نئی فلم نو ٹائم ٹو نوڈائی کا نیا ٹیلر جاری کر دیا گیا ایکشن اور ڈیونچر سے بھرپور فلم بیست ومبر کو امریک کی سنما گروں کی زینت بنے گی جیمز باؤن سیریز کے اوپر ستار ہو جائیں تیار فلم نو ٹائم ٹو ڈائی کا نیا ٹریلر ریلیز کر دیا گیا ایکشن اور ڈیونچر سے بھرپور فلم بیست ومبر کو امریک کی سنما گروں کی زینت بنے گی روک کریں گے علاقے خبروں کا اور آپ کو بتائیں کہ ساہیوال میں دختران پاکستان پیغام پاکستان سنٹر آف ایکسیلنس چیمبر آف کامرس سینڈ انڈسٹری ساہیوال میں یوم دفاع پاکستان کے سرسلہ میں ایک کانفرنس کا چیمبر میں انعقاد کیا گیا جس میں مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی موزز خواتین نے شرکت کی شرکہ کانفرنس میں سماجی کارکوں تعلیم صحت زراعت انجی اور بزنس کمیونٹی صحافت اور گھیلو خواتین پر مجتمل تھی کانفرنس کا انعقاد میسیز منیبہ خاور صوبائی کارڈنیٹر پنجاب برائے دختران پاکستان صدر شفقت اور سفیرہ ساہیوال اور اس کے علاوہ انجم انساری کی زیرے صدارت کیا گیا میسیز منیبہ خاور نے اپنے خطبہ صدارت میں پاکستان کو درپیش سماجی مسائل ان کی وجوہات اور مناسب حل کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ پاکستان روزے اول سے دشمنوں کی آنکھ میں کھٹکتا ہے دو قومی نظریہ آج بھی پوری تندومد کے ساتھ اپنا وجود رکھتا ہے اور بھارت آج بھی پاکستان کے سکون اور اندرونی معاملات میں دخل اندازی سے باز نہیں آتا آپ نے جگرافیائی سرحدوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ نظریاتی سرحدوں کی حفاظت پر بھی زور دینا ہے اور اکیسویں صدی میں الیکٹرونک کلونیزم کے مناظر میں میرا جسم میری مرضی پاکستانی ڈرامو اور معاشرت انتشار کا موجب بننے والے عامل کی طرف نشان دہی کر کے ففت جنریشن وار کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ دشمن میدان جنگ اس وقت ہماری نوجوان نسل ہمارا معاشرہ اور ہمارا مشترکہ خاندانی نظام ہے جس کو دشمن تباہ کرنے کے در پہ ہے یوم دفاع کے موقع پر انہوں نے شہدائے افواج پاکستان کی لازوال قربانیوں کو سراہا اس موقع پر سابق صدر چیمبر میسیس سونیا وسیم اور جلائی کارڈینیٹر براہ کسان کی بیٹی پروگرام نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے شہدائے پاکستان کی بے مثل قربانیوں کو سلام پیش کیا اور اس بات کا عیادہ کیا جس طرح انہوں نے جغرافیائی سرحدوں کی افاظت کے لیے مستند ہیں معاشرے میں امن رواداری اور بھائی چارے کے فروغ سے ہی دشمن کو اس کے منظموم عزائم میں ناکام بنایا جا سکتا ہے پور امن پاکستان میں ہی ترقی یافتہ پاکستان کا زامن ہے لہذا یوم دفاع در حقیقت تجدید احد کا دن ہے کہ خون دیں دل دیکھ کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے آخر میں شہدائے پاکستان اور استحقام پاکستان کے لیے بھرپور دعا کی گئی تقریب کے اختتام خوشحال پاکستان میں دختران پاکستان کے بھرپور کردار کے عہد پر ہوا جس کا اظہار پاکستان زندہ بعد کے فلق شگاف نارے پر ہوا بعد ازاں سابق صدر چیمبر آف کامرس سحیل انجم انساری نے چیمبر کی طرف سے مہمان گرامی کے عزاز میں پھولوں کے گلدستے اور شیرز پیش کی خبر شامل کرتے ہیں لاہور سے جہاں سپورٹس بورڈ پنجاب کے زیر اتمام نیشنل ہاکی سٹیڈیم میں یومی دفاع کے حوالے سے گلز ہاکی میج کا انعقاد کیا گیا جی میج کی مہمان اخصوصی بیگم زکیہ ادنان ارشد اولک اور ڈی جی سپورٹس پنجاب ادنان ارشد اولک تھے ہاکی ہمارا قومی کھیل ہے اس کے فروغ کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہی ہیں انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب ہم ہاکی میں اپنا خویا ہوا مقام پا لیں گے یومی دفاع کے والے سے گلز ہاکی کے میج کے انعقاد سے خوششی ہو رہی ہے میجر عزیز بھٹی شہید الیون نے راشد منحاز شہید الیون کو دو تین کی مقابل سے ہرا دیا میج عزیز بھٹی شہید الیون کی جانب سے عربہ سرور نے دو آزو منصور نے ایک گول کیا راشد منحاز شہید الیون کی حمزہ لطیف نے دونوں گول سکور کیے روح کرتے ہیں لاہور کا جہاں تحصیل چوبارہ کی علاقے ناماکورٹ کے جہاں پر لوگ سراب پاہ احتجاج ہیں انتظامیہ گورنمنٹ کے نوم انتخب نامیندگان نے جو وعدے کیے وہ دھرے کے دھرے رہ گئے پانی کی وجہ سے جو کہ نظریں لوگوں کا مشکلات کا سامرہ ہے قبرستان کے ساتھ ساتھ جو احتجاج کیا جا رہا ہے غریب اتحاد کے صدر ڈاکٹر صفد نواز اور امیدوار چیرمین عمران الحسنین مقسی نے ہمارے نامیندے جوید اقبال سے گفتگو کی انہوں نے گفتگو میں کیا کہا آئیے آپ کو دکھاتے ہیں آج کا یہ ہمارا پورا امان احتجاج ریکارڈ کرانے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے علاقہ میں قدرتی آفت آگئی تھی جس میں ہمارے علاقے کے لوگوں کے مکان آتا اور مالی نقصان ہوا ہے اور اس کے علاوہ جو ہمارے اردگرد جو قبرستان ہیں ان کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے جس کی وجہ سے ہمارے جو سیاسی نمیندے تھے اردگی میں آئے صاحب نے وزیٹ کیا کوئی مقام کوئی نمیندہ یہاں تک نہیں پہنچا ہمارے علاقے کی عوام کا مشان ہے سیاسی نمیندوں سے ہٹ کے گورنمنٹ سے نمیندے یہاں پہنچیں اور ہمارے جو ہے سپورٹ کریں اچھا نارٹ صاحب آپ یہ بتا دیں یہاں پر امین اے مجید خان نیازی صاحب آئے تھے انہوں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ یہاں پر جو قبرستان کا پانی ہے اور جس جس کا نقصان ہوا ہے جس کے مکانات کی رہے ہیں ان کا جو ہے فوری حل کرائے جائے گا اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے بھائی جان امین اے صاحب ضرور یہاں آئے تھے اس نے عوام کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں ڈی سیو صاحب کے پاس جا کر گئے نکال تک آپ کے جو معاملات ہیں حل کروا رہا ہوں آپ یہ بتا دیں جو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں گورنمنٹ کے اور یہاں کے نمیندگان کو اور یہاں کے جو تحصیل بھر کے جو انتظامیوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں رخ کرتے ہیں اوکارا کا جہاں آرپیو سائیوال نے ڈی پی آفیس کا دورہ کیا ہے جی ہمارے نمائندے شفاق قادری کے مطابق آرپیو نے یادگار شہدہ پر حاضی دی اور شہدہ کے درجات کی بلندی کی دعا بھی کی اس موقع پر آرپیو کا کہنا تھا کہ شہدہ پولیس نے جانوں کا نظرانہ دے کر آئندہ نسلوں کو محفوظ کیا ہے شہدہ پولیس کے خاندانوں کو کسی صورت نظرانداز نہیں کیا جائے گا ڈی پی آفیس اوکارا میں عوامی مفاد کے منصوبے قابل تعریف ہیں میڈیا کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ میڈیا مہمبران آنکھ اور کان ہے مسائل کے اصلاح کے لیے پولیس سے تعاون کریں گے میڈیا کی مصبت ریکورٹنگ سے مظلوم کو انصاف کی فرامی میں مدد بھی ملے گی ادھر گرین ٹاؤن باگریاں کے علاقہ یو سی دو ست چاریس ہائی کوٹ سوسائٹی میں امیدوار براہ چیئرمن کاسم گجر نے بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے ایک کورنو میٹنگ کا احتمام کیا جس میں اہل علاقہ نے یقین دہانی کرائی کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے مزید جانتے ہیں نوید کمر کی یہ ریپورٹ موجود ہیں گرین ٹاؤن باگریاں علاقہ یو سی دو ست چاریس ہائی کوٹ سیڈی میں یہاں پہ مہیدوار چیئرمن کاسم گجر نے ایک تقریب کا انتقاط کیا ہے جو کہ بلدیات کے حوالے سے آئیے کاسم گجر سے بات کرتے ہیں بلدیات کے حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے سب سے پہلے میں رائل نیوز کا شکریہ دا کرتا ہوں اس کے بعد ہمارے تمام ڈیلر سائبان جو ہمارے دوست بھی ہیں بائی بھی ہیں ان کا میں شکریہ دا کرتا ہوں انہوں نے ہماری بالکل حمایت کا اعلان کیا ہے اور اس کے بعد ہم نے اہل علاقہ کے لیے یہ سیاست میں آنا ہمارا صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے کہ لوگوں کے مسائل جو حل ہوں اور اس کے علاوہ جو ہمیں ایم پیچوری امین صاحب نے رسپونس دیا جو ہمارے یوسی کے لیے چوئی صاحب نے ایکٹیویٹی کیا ہے اور اس کے علاوہ جو ترکیاتی کام کیے ہیں وہ الحمدللہ ٹھائیس کروڑ روپے کے دو سال میں کام ہو چکے ہیں اور مزید ہم انشاءاللہ تعالی ورکنگ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اللہ تمام تر مسائل جتنے بھی ہیں ان کو حال کروائیں گے جی سب سے پہلے تو میں شکر کو آز گزاروں چودری مین صاحب کا چیئرمن کاسم گجر صاحب کا اور آج جتنے بھی دو سائے تھے ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں سب سے پہلے آج کا جو پروگرام ہے یہ چودری کاسم صاحب اور کاشف شاہ صاحب نے ترتیب دیا تھا کیونکہ یہ جو آئندہ بلداتی الیکشن آ رہے ہیں اس میں یہ انہوں نے اپنے آپ کو عوام کے سامنے اپنے امید کے لیے پیش کر دیا ہے اور اس کے الیکشن سے پہلے بھی ان کی جو آہ عرصہ دو سال سے ایم پی اے صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ کاسم صاحب اور کاشف علی صاحب یہ کاشف صاحب کو تو میں بچپن سے جانتا ہوں ماشاءاللہ بہت ہی اچھے بچے ہیں اور یہ آ رہے ہیں اپنی الیکشن میں آ رہے ہیں اور انشاءاللہ ہماری مکمل سپورٹ ان کو حاصل ہے اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی کے فضل سے یہ ہر صورت میں کامیاب ہوں گے انشاءاللہ ایک کاسم چودری صاحب اور کاشف صاحب ان دونوں نے یہ میٹنگ رکھی تھی اور ہماری کوشش ہے یہ ہمارا ہلکہ ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ نئے لوگ آئیں اور ان پرانے لوگوں سے ماری جان چھٹے اور انشاءاللہ ہمیں امیدے ہیں کہ یہ ہلکے لئے کام کریں گے اور خبر شامل کرتے ہیں مزفر آباد سے جہاں باسد قریشی بھی سیاست کے میدان میں داخل ہو گئے باسد قریشی دوہزار اکیس کی الیکشن بھی لڑیں گے مزید تفصیلات بتا رہے ہیں مزفر آباد سے مرزا سجاد مغل عزیب الگل سکت میں موجود ہوں مزفر آباد میں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں امیدوار اس حملی باسد قریشی صاحب باسد قریشی صاحب جو دوہزار اکیس کے الیکشن ہے اور یہ الیکشن لڑیں گے باسد قریشی صاحب یہ بتائی گا کیا سوچ کر آپ نے یہ فیصلہ کیا کیونکہ آپ ماشاءاللہ سے آپ کو اسی کی ضرورت اپنے لئے تو نہیں ہے اور کیا سوچ کر آپ نے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ آج آپ نے اسے وہ بات پوچھی کہ جو میں ہر جگہ بیان بھی کرتا ہوں لیکن آج میڈی کے توسط سے آپ نے یہ بات پوچھی تو اگر آپ دیکھیں نا ہلکہ تین کا جو ہمارا ہلکہ ہے ہلکہ تین اس کو اگر آپ دیکھیں کہ جو اس میں جتنے بھی امیدوار اس سے پہلے آئے اور خاص کر یہ لاس کول میٹ اور اس سے پہلے بھی میمبر اسمبلی بھی یہی تھے تو ان کی طرف سے جو ہسپیٹل سے نہیں ہے تو بھی کوشش کروں گا ان چیزوں پر توجہ دی جائے تعلیمیں دیکھیں یکسہ تعلیم کی جائے یکسہ سے کی جائے اگر تو ایسے اور بہت سارے مسائلیں دیکھیں وارٹر کا ہمارے پاس اگر پانی کا دیکھیں پینے کا ساپانی آج تک ہمیں نہیں مل سکا اسی طرح جو ہمارے سائٹ کے ہریازیں جن کو اگر داکھا جائے تو عملا نظرانداز کیا گیا ہے ہمیشہ سے تمہیں کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ ان کو فرنٹ پر لے کے آج جائے اور ان کے مسائل کو حل کیا جائے سجاد مغل بہت شکریہ آپ ہمیں مظفرہ باز سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے اور اسی کے ساتھ ہی نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید کسی بھی خبر سے باقبہ رہنے کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ روائل نیوز ڈاٹ ٹی وی اور دیکھتے رہیے روائل نیوز موسیقی